اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے ٹھیک ہوں گے میں بھی شکر الحمدللہ ٹھیک ہوں میں ہوں آپ کی ہوسٹ نائلہ مناف ویلکم ٹو مائی کچن آج ہم بنا رہے ہیں لہوری فرائی فیش تو آئے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے انگریڈینز ہیں یہ میں نے ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے اجوائن لیا ہے نمک لیا ہے ہاف ٹی سپون سکی میتری ہے حلدی ہے تھوڑی سی بھونا ہوا میں نے یہ زیرہ لیا ہے وہ کٹا ہوا ہے اور یہ سکہ دھنیا اس کو بھی میں نے بھون کے کٹ لیا موٹا موٹا ہے اور یہ ہے ریڈ کرش میرچ ساتھ میں نے یہ ہاف ٹی سپون ریڈ میرچ لیا ہے تو اب شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کی امسالے یہ ہے لسن اور ادرک کی پیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے ہاف ٹی سپون ڈالے اس میں ساتھ جائے گا لیمن ساتھ میں میں اس کے یہ تین سے چار چمچھ ڈال رہی ہوں بیسن کے کیونکہ اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے فش میں اپنا ہی پانی ہے تو یہ ایسے ہی ان کو میں تین چار گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی تو جیسے ہی یہ مسالہ اس کے اندر چلا جاتا ہے تو پھر انشاءالا فرائی کریں گے آپ ضرور بنائیں بہت مزے کی بنتی ہے آپ فریز کی بھی فش لے سکتے ہیں یہ فریش فش بھی لے سکتے ہیں میں نے یہ فریش فش لی ہے تو آپ بھی فریش لینا چاہے تو لے سکتے ہیں یہ تو فریز ہوئی تو یہاں سے نہیں لی جاتے ہیں یہ یوکے کے لیے ہیں جن کو فریز کی ہوئی زیادہ ملتی ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آتی ہے لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں بیل لائکنگ کو دوبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو مل سکیں اگر آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں وہ بھی پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے اگر کوئی ریسپی چاہیے تو اس کے لیے بھی پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں اچھا بھی بس یہ دیکھیں اس کو مسالہ لگ گیا اچھے سے اب میں اس کو تین سے چار آور کے لیے چھوڑ رہی ہوں تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملتے ہیں تین سے چار آور بعد اچھا بھی بس یہ دیکھیں دو سے تین آور ہو گئے ہیں میں نے فش پر رکھا ہے اب میں نے یہ تھوڑا دو چمچ بیسر لگیا ہے اب میں اس میں تھوڑا سا پھوٹ کلر ایٹ کروں گی اس میں ہمارا اب میں اس کو مکس کریں پانی کے ساتھ زیادہ پانی میں ڈالوں گی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دیں کیونکہ میں اب اس کو فش میں ایٹ کروں گی اس سے فش کا کلر بہت زبادست آئے گا کیونکہ میں اس کو اور پتلا نہیں ہوں گی کیونکہ فش کے اوپر یہ لگ جائے گا بیٹر اچھے سے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا مسال لائن کی اوپر لگاتے جائیں اس طرح پھر سارا مسالہ جانا فش کو لگ جاتا ہے اگر آپ اس طرح کرتے لگائیں گے بہت مزے کہ یہ فش بنے گی آپ ضرور ٹرائے کریں کیونکہ جب فش ڈالتے ہیں تو پھر چولے کو ہلکا کر دیتے ہیں تاکہ فش چلے نہیں اندر تک پک جائے بسم اللہ یہ دیکھیں ہر طرف مسالہ لگ چکا ہے یہ دیکھیں یہ 4 سے 5 منٹ ہو گئے ہیں اب میں ان کی سائٹ چینج کر رہی ہوں 4 سے 5 منٹ دیسی سائٹ سے پک گئے گی ہے کہ میں نے میرے کی بات پک گئائیں وہاں بنا جانتا ہے یہاں ہرا구나 اور حبین کو گئی ملتا ہمارے میں اپنے ملتا ہوں انشاءاللہ یہ ریڈی ہو جائے گی یہاں آپ کو تکھاتے ہیں بہت مزید کی بنی ہے آپ ضرور ٹرائے کریں اس کو اس طرح اچھا میں یہ بھی کہ ماشاءاللہ سے ہماری فیش ریڈی ہو چکی ہے ہمیں اس کو ڈی شوٹ کرنے لگی ہوں اچھا بھی یہ دیکھیں ہماری فیش ریڈی ہو چکی ہے بہت مزید کی بنی ہے اور آپ ضرور اس کو ٹرائے کریں لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو نوٹفیکیشن مل سکے اور ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اور جاتے جاتے مصیبت میں مدد مانگو تو سوچ کر مانگنا کیونکہ مصیبت تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے اور احسان زندگی بار کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں کا ہمسائیوں کا سب کا خیار رکھنا اور کہ اللہ